بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 18 ستمبر بروز سنوار ہم بات کریں گے دو ایمیشوز کے حوالے سے سپریم کورڈہ پاکستان میں اہم ترین سماعت پندرہ رکنی فل کورٹ ہے جو پہلی بار سماعت کر رہا ہے سپریم کورڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے یہ قانون اس وجہ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں وانیٹی فور تھری کے تحت اپیل کا حق دیا گیا تھا اس کا اطلاق ماضی سے کیا گیا اس میں نواز شریف انڈ کمپنی کو فائدہ پہنچانا تھا اس قانون سے متعلق آج جو آپ سماعت سن رہے ہیں لائیو دکھائی جاری ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لائیو سماعت چاہ رہی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کو عدالت میں بیٹھنا اور پھر آپ نے پوری کاروائی کو سمجھنا اور پھر آپ کو سمجھانا اور جس طرح سے ججز ہیں وہ کراس کوسننگ کرتے ہیں اور وکیل کو موقع ہی نہیں دیا جاتا اور یہ ہماری بدقسمتی سے یہ جو اکیسمی صدی ہے اس میں یہ ایسا ہماری عدالتوں میں نظام رائج ہو گیا ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ ججز نہیں بولتے ججز کے فیصلے بولتے ہیں ہمارے استاذ فرمایا کرتے ہیں کہ ججز کا کام سوال کرنا نہیں ہوتا وہ آرام سے دلائل سنتا ہے پہلے دلائل مکمل ہونے دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے سوال نوٹ کرتے رہتا ہے جب اس کو پھر کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے آخر میں سمجھنے کے لئے وہ سوال پوچھ لیتا ہے یہاں پر اب جرہ ہو گئی ہے کروس کوسٹننگ ہو گئی ہے اور پندرہ ججز بیٹھے ہیں وہ اپس میں ایک دوسرے کو سوالوں کا جواب دے رہے ہیں اور آج کی اس پوری کاروائی میں اگر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سپر سٹار تھا تو وہ آئیشہ ملک صاحب ہیں یا جسٹس منی بختر صاحب ہیں انہوں نے ٹو دا پوائنٹ سوالات کیے ہیں اور ٹو دا پوائنٹ انہوں نے پوری سماعت میں عدالت کے سامنے چیزیں رکھی ہیں اٹورنی جنرل آف پاکستان کے پاس تو کوئی جواب تھا نہیں اور وہ صرف چلاکی سے پہلے جو آٹھ اکنی بینچ تھا اس کو کہتے رہے کہ ہم اس میں امنڈ کر لیتے ہیں آج کہتے ہیں یہ درخواستیں ہی نقابل سماعت ہیں یہ نیران حکومت کی اٹورنی جنرل ہیں جو کہتے ہیں درخواستیں نقابل سماعت ہیں ایک تو وہ درخواستیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے فل کورٹ بینچ بنانے کی درخواستیں منظور کی گئی ہیں وفاقی حکومت نے جو جواب جمع کروایا ہے اس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کرنے کی استدا کی گئی ہے وفاقی حکومت نے موقف اپناتے ہوئے استدا کی کہ پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف درخواستیں نقابل سماعت ہیں لہٰذا درخواستیں خارج کی جائیں وفاقی حکومت نے تحریری جواب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ کہا ہے سپریم کورٹ مجمع کروایا ہے جواب میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل 191 کے نیچے قانون سازی کر سکتی ہے اور آرٹیکل 191 پارلیمنٹ کو قانون بنانے سے نہیں روکتا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی اور ایکٹ کے تحت کوئی بھی جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کا واپس نہیں لیا میرٹ پر بھی پارلیمنٹ قانون کے خلاف درخواستیں نقابل سماعت ہیں یہ جواب جب میں کروایا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے کیس کی سماعت جب شروع ہوئی چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کی سر برائی میں پندرہ رکنی بیچ نے سماعت شروع کی تو خاجہ تارک رہیم یہ وکیل ہیں درخواست گزار کے انہوں نے اپنے دلائل شروع کیے انہوں نے کہا کہ میرے لئے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں فل کورٹ کے سامنے پیش ہوا ہوں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا خاجہ تارک رہیم نے کہ جو آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لائیو سٹریم میں گونی چاہیے یہ بھی درست فیصلہ ہے چیف جسٹس نے ریماس دیا کہ اب ماضی کو بھول جائیں اور کیس پر دلائل دیں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے پہلا سوال یہ ایسا کیا کہ پورے پورا جو کورٹ روم تھا اس میں سکتہ تاری ہو گیا آئیشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ اب آپ کی یہ جو درخواستیں ہیں اس کے لئے فل کورٹ بن گیا ہے پھر یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ اپنے فیصلہ آپ کی درخواست خارج ہوتی ہے یا منظور ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف اپیل کہاں جائے گی چونکہ یہ پندرہ ججز تو یہاں بیٹھیں پھر اپیل کون سنے گا تو کیا یہ غلط فیصلہ نہیں ہے فل کورٹ کا کہ اگر اور آپ نے جی پریکٹس اور پروسیڈر ایکٹ میں یہ شک انہوں نے رکھی ہے حکومت نے یا اسمبلی نے کہ اہم کیسز فل کورٹ سنیں تو پھر فل کورٹ سنے گا تو اپیل کون سنے گا آئیشہ ملک صاحبہ کا یہ ایسا سوال تھا جس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں تھا وکیل درخواست گزارنے کا میں اس پر دلائل دوں گا چیف جسٹس نے کہا خاجہ صاحب پورا قانون پڑھیں قوم کا وقت بڑا قیمتی ہے خاجہ طارق رحیم نے کہا کہ انیس سو اسی کے رولز کا حوالہ دینا چاہتا ہوں چیف جسٹس نے ریمارک سے ایک ملک کی عوام کے ستاون ہزار مقدمات انصاف کے منتظر ہیں آپ ٹریکٹس اور پروسیڈر قانون پڑھیں وہ الفاظ استعمال نہ کریں جو قانون میں موجود نہیں ہیں خاجہ طارق رحیم نے انیس سو اسی کے رولز کا حوالہ بھی دیا جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ آپ پہلے قانون پڑھ لیں آپ کی مربانی ہوگی جبکہ جسٹس اجاز علیہ السلام صاحب نے کہا کہ آپ کس رول کا حوالہ دے رہے ہیں اتر مللہ صاحب نے کہا کہ خاجہ صاحب آپ قانونی معروضات کی طرف ہیں جو ماضی میں ہوا ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں دوران اسماع جسٹس محمد علی مظر نے بھی سوال کیا خاضف حضیصہ صاحب نے رماز دیا کہ اگر برطرف سے سوال ہوگا تو آپ کو جواب دینے میں مشکل آئے گی آپ اوری طور پر سوال کا جواب نہ دیں سوال نوٹ کرنے اور پھر جواب دیں جس طرح آپ چاہتے ہیں دلائل دیں اگر ہر طرف سے سوال ہوگا تو آپ کو جواب دینے میں مشکل ہوگا مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ آرٹیکل ایک سوٹ کانوے کو پڑھیں خاجہ طارق رہیم نے کہا کہ عدالت کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار فیڈر لیجسلیٹف شیڈول کے تحت سپریم کورٹ کا ہے جیو جسٹس نے ریمارک دیا پہلے قانون پڑھیں پھر تشریح کریں اتر من اللہ نے کہا کہ اختیارات سماعت اور اختیار کا ذکر قانون میں نہیں ہے جیو جسٹس نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو ریگولیٹ کرے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انیس سو اسی کے رولز آئین سے متصادم ہیں خاجہ طارق رہیم نے کہا کہ انیس سو اسی کے رولز فل کورٹ نے بنانے تھے بنایا تھے اور وہ رولز درست ہیں اتر من اللہ صاحب نے کہا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کو اس قانون نے غیر محصر کر دیا چیف جسٹس آپ نے ریمارک دیا کہ آپ مستقبل کی بات نہ کریں اور آپ اپنے دلائل کو حال تک محدود رکھیں مستقبل میں اگر قانون سازی ہوئی تو آپ بھی پھر چیلنج کر دیجئے گا جسٹس منیب نے کہا کہ تین رکنی کومیٹر کو آرٹیکل 184 کی شک تین کے اختیار کی اجازت دینا کیا یہ عدالتی اختیار ہے یا انتظامی اختیار ہے جسٹس منیب نے سوال اٹھایا کہ اگر انتظامی اختیار ہے تو کیا پارلی میڈ نے جوڈیشل اختیار ختم کر دیا بہت خوبصورہ سوال پوچھا جو منیب اختر صاحب نے انہوں نے کہا اگر انتظامی اختیار ہے تو کیا پارلی میڈ نے جوڈیشل اختیار ختم کر دیا ہے اجازت اللہ حسنہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جس میں آرٹیکل 184 کی شک تین کے استعمال کا طریقہ کار موجود ہے اس فیصلہ میں حصول تیع کیا گیا کوئی بینچ آرٹیکل 184 کی شک تین کے استعمال کے لیے چیف جسٹس کو معاملہ بھیج سکتا ہے جسٹس منیب نے کہا میرے چیف جسٹس پاکستان نے کہا سوال لکھ لیں پریکٹس اینڈ پروسیڈر قانون سے تو عدالتی اختیار کو ختم کر لیا گیا ہے پارلیمنٹ نے قانون بنا کر جوڈیشل پاور کا راستہ بند کر دیا ہے چیف جسٹس نے ریمارس دیا کہ پبلک انٹرسٹ کی تعریف کیا ہے اور آپ کس کی طرف سے دلائل دے رہے ہیں جسٹس ستر منیب نے کہا کہ آپ کو ناقابل اشتناب چیف جسٹس کے اختیارات کے استعمال پر کوئی اتراز نہیں ہے خاجہ تارک رہیم نے کہا پارلیمنٹ نے تو اختیار لے لیا ہے جسٹس مسرد حلالی نے سوال کیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون سازی سے چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کر دیا ہے ایڈوکیٹ تارک رہیم نے کہا کہ چیف جسٹس ایڈوکیٹ تارک رہیم کے جواب پر چیف جسٹس نے دلچسپ مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ پھر جواب دینے بیٹھ گئے ہیں جسٹس جمال نے استفسار کیا کہ کیا چیف جسٹس پاکستان کے اختیارات کو واپس لیا گیا ہے اور سپریم کورک اختیارات کو ختم کیا گیا ہے اثر من اللہ نے پوچھا کہ آپ متفق ہیں کہ چیف جسٹس ماسٹر آف دی روستر ہیں خاجہ تارک رہیم نے دلائل دیئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار پارلیمنٹ استعمال نہیں کر سکتا جسٹس ملیب نے کہا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو آئینی ترمیم کے ذریعے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سترہ ججز فل کورٹ کے ذریعے اختیارات کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں لیکن پارلیمنٹ نہیں کر سکتی خاجہ تارک رہیم نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہہ رہا چیف جسٹس نے ریماغ دیا کہ میں اپنے ساتھی ججز سے درخواست کرتا ہوں اور آپ ہماری مدد کے لیے ہیں اگر ہر طرف سے سوالات کی بمباری ہوگی تو کیس نہیں چل سکے گا آپ اپنے طریقے سے دلائل دیں ساتھی مند و خیلخہ اپنے سوال پوچھ لیا کہ ہمارے پاس فوجی امر کے قانون تھا کیا فوجی امر کا قانون درستہ یا پارلیمنٹ کے کی کہ قانون سازی درستہ ہے چیف جسٹس نے کہا پہلے صرف یہ بتا دیں سی جھر آئی نہیں ہے یا غیر آئی نہیں ہے اب آپ یہ سنتے جائیں اور دیکھیں کہ کتنی دیر اس وقیل کو بات کرنے کی اجازت دی ہے اور اسی وجہ سے جو ہمارے تھے عمرتہ بندیال صاحب وہ اس طرف نہیں جاتے تھے فل کورٹ کی طرف جسٹس مریب نے سوال کیا کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کر سکتا ہے چیف جسٹس نے ریماغ دیا اب دلال دیتے ہوئے آگے بڑھیں جسٹس اتر من اللہ نے کہا بیرونی جہریت کے خطرات کو روکنے کے لئے عدلیہ کے خودمختاری کا تصور موجود ہے یہ بھی وہاں پر واضح نظر آ رہا تھا کہ اگر عائشہ ملک اجاز اللہ حسن یا منیب اختر کو سوال پوچھتے تھے تو اس کو کہا جاتا تھا آگے بڑھیں اور جب ادھر سے اتر من اللہ صاحب بار بار مندو خیل منصور علی شاہ صاحب سوال پوچھتے تھے تو ان پر پھر جواب لیا جاتا تھا جسٹس منیب نے کہا کہ میرے ایک سوال ہے اور ہے کیا سپریم کورٹ کی انتظامی اختیارات پارلیمنٹ کو سوپنا اختیارات کی تقسیم کی تصور سے متساعدہ نہیں ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ کسی ایک آئینی آرٹیکل کا حوالہ نہیں دیا ہم نے خود سے اس خود نوٹس نہیں لیا آپ خود عدلیہ کے دفاع کے لئے روح نما ہوئے اور اچھی بات ہے آپ میرے حقوق کی بات کریں لیکن یہاں سوال کسی کے حقوق کا نہیں بلکہ آئینی سوال کا ہے مسرد حلالی نے سوال کیا کہ یہ قانون عوامی مفاد میں بنایا گیا اور کیا قانون ذاتی مفاد کے تحت یہ عوامی مفاد کے تحت بنایا گیا یہ ذاتی مفاد کے لیے پھر مسرد حلالی نے کہا کہ یہ بھی بتایا جا کہ اس کا ماضی سے اطلاع کیوں کیا گیا اس کی کیا سائنس ہے چیف جسٹس نے کہا آپ نے درخواست دی میں نے دس سال سمات نہیں کی ٹیکس اور عوامی بجٹ سے سپریم کورٹ چلتی ہے ہم نے اوپر والے کو بھی جواب دینا ہوتا ہے مکمل طور پر چیف جسٹس پاکستان کو ناقابل اختیار بنانا چاہتے ہیں میں خوش ہوں آئین اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتا ہے عدلیہ کی ازادی کی بنیاد پر کسی کے دروازے بند نہیں کیا جا سکتے انہوں نے کہا قاضی فیضی صاحب نے کہ ریکرڈک کے ایک منصوبے کو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184 کی شکے تحت ادھوڑایا ملک کو 6.5 بلین ڈالرز کی ڈز لگی ہے میں اپنے لئے ایسے اختیارات اسمال نہیں کرنا چاہوں گا جسٹس عاشہ ملک نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کہاں جائے گی جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کتنی رکنی کمیٹی نتائے کرنا ہے بینچ پانچ رکنی ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا جسٹس اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ فیصل صدیقی نے آرگومنٹ شروع کر دیئے انہوں نے اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ قانون نے چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کر دیا اس سے تو کسی کا بنیادی حق متاثر نہیں ہو رہا اور متاثرہ فریق کو اپیل کا حق دیا گیا ہے پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کر کے عدلیہ کی ازادی کو مزید تقویہ دیئے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں ماسٹر آف روستر چیف جسٹس نہیں ہے پارلیمنٹ قانون بنا کر عدلیہ کو مضبوط کیا جسٹس ازاد علیہ السلام صاحب نے کہا سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کا اختیار حاصل ہے یا نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کے مقدمات سنے تو پھر ٹھیک ہے کیا ہم غیر منتخب ججز پارلیمنٹ کی قانون سازی کا ختم کر سکتے ہیں اسی دوران چیف جسٹس نے ریمار سے لگتا ہے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے معاملے پر میرے ساتھی ججز میرے خلاف ہو گئے ہیں اتر مناللہ صاحب نے کہا ہم غیر منتخب پندرہ ججز پارلیمنٹ کو قانون سازی سے کیسے روک سکتے ہیں منصور علی شاہ نے کہا امتیاز صدیقی صاحب آپ سوالات لکھ کہاں رہے ہیں جس پر کمرہ عدالت میں کہہ کہہ بھی لگے انہوں نے کہا جی مجھے لکھنے کی کمبولت دی جائے تو میں لکھوں اور پھر امتیاز صدیقی جو کہ بڑے سیدھے انہوں نے کہا جناب مجھے آرگومنٹس کرنے دیں گے تو مہربانی ہوگی مجھے کوئی دلائل تو دینے دیں آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے اور سوال پر سوال جسٹس مریب نے ریمار سے یہ کہ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے جو بتایا کہ کمیٹی تین رکنی ہوگی پانچ رکنی ہوگی کمیٹی کیوں نہیں کر سکتی کیا پارلیمنٹ فیملی کیسے سننے کے لیے بھی ساتھ رکی بینچ تشکیل دینے کا قانون بنا سکتی ہے سپریم قدائن کی محافظ ہے پارلیمنٹ پیک اینڈ چوز کیسے کر سکتی ہے امریکہ میں ماں نے حمل بارے ایک کیس میں کافی تنازہ دیا تو جو چیف جسٹس نے وکیل امتیاز صدیقی سے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے دلائل دیں پھر اتر من اللہ صاحب نے سوال پوچھ لیا ادلیہ کی ازادی اندرونی ازادی بھی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا دنیا کے دیگر ممالک میں بیل کے ذریعے بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں دنیا میں کئی بھی چیف جسٹس کو بینچ بنانے کا حق نہیں ہے تو اس پر پھر انہوں نے کہا صرف یہ بینچ کا معاملہ نہیں ہے آپ کو اپیل کا حق ون ایٹی فور سری میں اپیل کا حق دے دیا گیا ہے اپیل کا حق جب آئین نے نہیں دیا تو ایک جو سب آرڈینیٹ لیسلیشن ہے وہ کیسے دے سکتی ہے وہ کیسے ان سارے معاملات کو دیکھ سکتی ہے اور ڈانی جنرل صاحب نے کہا کہ جی میں بھی دلائل دینا چاہتا ہوں اور میں نے چونکہ تین روز کے لیے بیرون ملک جانا ہے تو مجھے آج ہی دلائل ختم کرنے کی اجازت دی جائے ابھی امپیاس دیگر کے دلائل رہتے ہیں اڈانی جنرل نے دلائل میں کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیزر ایکٹ اس ادارے میں شفافیت اللہیا یہ قانون خود عوام کے اہم مسائل حل کرنے کے لیے قانون کے ذریعے سارے اختیارات اس عدالت کے اندر رکھے گئے ہیں یہ درست ہے کہ ادلیہ کے ازادی ہر شہری کا حق ہے اڈانی جنرل ایکٹ 1935-1956 کے عائن کے حوالہ دیا اڈانی جنرل نے کہا کہ 1926 کا عائن سپریم کورٹ رولز کو صدر کی پیش کی اجازت سے مشروط کرتا ہے اور 1936 کے عائن میں اس لیے ازاد بنایا گیا یا کسی اور ادارے کو پریکٹس انڈ پرسیجر کے قانون میں ترمیم کا اختیار نہیں دیا گیا یہ قانون صرف سپریم کورٹ کے لیے قانون کے خلاف دائر درخواستیں قابل اصمات نہیں ہے جنرل نے دلال میں بھارت منگلہ دیش امریکہ سمیت مختلف ممالک کے قوانین کا حوالہ جسٹر یا یا فریدی صاحب نے کہا کہ عوامی اہمیت کی حد تک دونوں فریقین متفق ہیں چیف جسٹر نے کہا میری رائے میں میرے ساتھی جج ٹھیک کہہ رہے ہیں آرٹریکل ایک سو چوراسی کی شک کے تحت ہمارے اختیارات ہائی کورٹ سے کم ہیں جسٹر یا یا فریدی نے کہا کہ کیا قانون سازی کے اخلاف دائر کی گئی درخواست بنیادی حقوق کے نفاظ کے لیے دائر کی گئی ہے پرانی جنرل نے دلال میں کہا یہ کہ یہ نہیں بنیادی حقوق کے نفاظ میں خلل ڈالا ہے ارطر منیلہ صاحب نے کہا یا قانون انصاف کی فرامی کے لیے اچھا قانون ہے ارطرانی جنرل نے کہا پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے یعنی یہ تحق کرنا ہائی کورٹ کا اختیار ہے اور اس پر پھر منیل بختر صاحب نے کہا جب یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ سے متعلق تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے متعلق کیسے چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جسٹرز عزیز علیہ حسن صاحب نے کہا کہ آرٹیکل ایک سو پچاسی میں اپیل کا حق لیا گیا ہے کہ عام قانون کے ذریعے اپیل کا حق دیا جا سکتے جبکہ آئین میں اپیل نہ ہو وان ایٹی فور تھری کے تحت صرف ریویو ہو اپیل نہ ہو چیف جسٹرز نے کہا دوہزار انیس میں چالیس ہزار کیسز تھے دوہزار انیس میں فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی اور چال سار بات دوبارہ میٹنگ ہوئی ہم انصاف کی فرامی کے لیے عوام سے تنخواہ لیتے ہیں چیف جسٹرز نے کہا کہ ساتھ چیف جسٹرز صاحب پھر اپنا بھی پچھلا بھی اس چیزیں بتانا شروع ہو جاتے ہیں جسٹرز مریب نے کہا کہ میں لیکچر نہیں دے رہا ہے لیکن سوال کر رہا ہوں کیا پارلیمنٹ ایسی قانون سازی نہیں کر سکتا ہے میرے خیال میں پارلیمنٹ ایسی قانون سازی نہیں کر سکتا ہے عاشر ملک نے کہا اگر کمیٹی فیصلہ کرے تو اس فیصلے کے خلاف متاثرہ فریق کو اپیل کا حق بھی ہوگا ایسے ہی تفصیلات بتاتے بتاتے ترمیل اللہ صاحب نے کہا کہ تین رکنی کمیٹی کے فیصلے کے خلاف رولز میں ترمیم کر کے اپیل کی جا سکتی ہے ایک کام جو ہم نے نہیں کیا وہ کام پارلیمنٹ نے کر دیا اجازالالحسن صاحب نے کہا کہ آئینی ترمیم کے بغیر اپیل کا حق نہیں دیا جا سکتا اس وقت تک لگ یہ رہا ہے کہ کچھ حد تک جو ہماری ترمیم ہیں وڈ جائیں گے کچھ حد تک ترمیم برقرار بھی رہ سکتی ہیں آٹھ رکنی پہلے تھا عمرتہ بندیال چلا گیا تو ساتھ اور آٹھ ہو گئے اب مسرط حلالی صاحبہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ان کا جو ووٹ ہے وہ فیصلہ گن ہوگا کہ وہ اس ساتھ کے ساتھ آتی ہے یا وہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فیضی صاحب جیسے سماعت شروع ہوئی تو دونوں طرف سے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا گیا وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیا جاتے ہیں اور پھر آپ نے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری قابلیت ہوتی ہے جس پر پردے ہوتے ہیں اور اس طرح انہوں نے چیزوں کو بہرحال بے نگاب کر دیا ہے ابھی سماعت میں وقفہ ہوا ہے وقفے کے بعد عزیر بھنڈاری صاحب جو ہے وہ دلائل دیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آج ساری رات ہی انہوں نے سماعت چلانی ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاکستان خامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت